بارتی میڈیا کے مطابق سوشان سنگھ ہدکشی کیس میں منسلک منشیات کیس میں اداکارہ ریا چکرورتی کو گزشتہ ماں گرفتار کیا گیا تھا جو تقریباً ایک ماں جیل میں رہی جس کے بعد اب مومبئی ہائی کورٹ نے ان کی مشروط زمانت منظور کی ہے جبکہ عدالت نے ریا کے بھائی شووک کی زمانت کی درواز کو مسترد کر دیا ہے بارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ اسی کیس میں مقامی عدالت نے گزشتہ روز ریا چکرورتی کے جویڈیشن ریمانڈ میں دیس اکتوبر تک توسیح کی تھی تاہم اب انہائی کورٹ سے زمانت مل گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انجہانی بارتی اداکار سوشان سنگھ راجپورت کے ملازمین دوپیش ساونت اور سیمول میر میراندہ کی بھی زمانت کی دروازتیں منظور کر لی گئی ہیں اداکارہ ریا چکرورتی کے وکیل نے اپنی موقعہ کی زمانت کو سچ و نصاف کی جیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاہر حقائق اور قانونی نقاط کو عدالت نے تسلیم کیا ہے بارتی میڈیا کے مطابق عدالت نے زمانت کے عوض ریا چکرورتی کو ایک لاکھ روپے بطور بانڈ جمع کروانے اور رہائی کے بعد روزانہ دس روز قریبی پولیس ٹیشن میں حاضری لگانے کی بھی ہدایت کی ہے اس کے علاوہ اداکارہ کو اپنا پاسپورٹ جمع کروانے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں اور وہ عدالت کی اجازت کے بغیر بین انہیں ملک سفر نہیں کر سکتی نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریا چکرورتی کو آٹھ ستمبر کو گریفتار کیا تھا اور ان پر چودہ جون کو گھر میں مرتفع جانے والے سوشان سنگھ کے لیے منشات کا انتظام کرنے کا الزام ہے تاہم اداکارہ نے اس کیس میں اپنی اور بھائی کی گریفتاری کو اجنسیوں کی انتقامی کاروائی قرار دیا تھا